ہیلو نمسکار پری بیدارتی ہوں آپ سبی کا اپنے یوٹیوب چینل ماساکمری کوچنگ کلاس سیج پر ہارتک سواگت ہے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پشنوالی ایک پوئنٹ ایک کیوشن نمبر ساتھ کسی کھیل کے میدان کے چاروں اور ایک ورطاکار پت ہے اس میدان کا ایک چکر لگانے میں سونیا کو اٹھارہ منٹ لگتے ہیں اس میں سونیا کو اٹھارہ منٹ لگتے ہیں اور اسی میدان کا ایک چکر لگانے میں روی کو بارہ منٹ لگتے ہیں یعنی اس میں ایک تو سونیا ہے ایک روی ہے ایک کو اٹھارہ منٹ لگ رہے ہیں تو دوسرے کو بارہ منٹ لگتے ہیں تو مان لیجئے وہ دونوں ایک ہی استان اور ایک ہی سمیے پر چلنا آرم کر کے ایک ہی دشاں میں چلتے ہیں کتنے سمیے بعد وہ پنہ پرارمبک اسی استان پر ملیں گے یہ آپ کا کیوشن تھا اس پرسن کو سول کرتے ہیں آپ سے کیوشن میں پوچھ رہا ہے کیوے کتنے سمیے بعد پنہ پرارمبک استان پر واپس ملیں گے اس کا عارض ہوا ہے کہ ہم کو ایلسیم گیاد کرنا ہے اب ایلسیم گیاد کرنے کے لیے اس کیوشن کو سول کریں گے اس میں لکھتے ہیں یعنی سونیا کو سونیا کو ایک چکر لگانے میں لگا سہے چکر لگانے میں میں لگا سمیے یہاں کر دیں گے اٹھارہ منٹ ہے اسی پرکار آگے لکھیں گے یہاں روی کو ایک چکر لگانے میں لگا سمیے کتنا منٹ ہے یہاں لکھیں گے بارہ منٹ ہے آپ کو گیاد کرنا ہے وہ کتنے سمیے بعد پنہ پرارمبک استان پر ملیں یہاں لکھو گیاد کرنا ہے یعنی پنہ پرارمبک استان پر پنہ پرارمبک استان پر واپس کم ملیں گے پر واپس واپس ملیں گے اس میں آپ کو ٹائم بتانا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو ایل سیم گیاد کرنا پڑے گا ایک سنکیہ کونسی ہے اٹھارہ اور دوسری کونسی ہے ہم بارہ ٹھیک ہے ان کا ایل سیم گیاد کریں گے اب آج جے گھنکھنڈ ویدی دوارہ آپ کو پتا ہے ہم کریں گے اٹھارہ کے ٹکڑے یعنی جیسے دو کا بھاگ دیں گے اٹھارہ میں کتنی بار گئے بچوں نو بار پھر تین کا بھاگ دیا تو کتنی بار گئے تین بار پھر تین کا دیں گے تو ایک آ جائے گا اسی پرکار ہم کریں گے ٹکڑے کس کے بار آ کے ٹھیک ہے اس میں دو کا بھاگ دیا تو کتنی بار جائے گا چھے بار پھر دو کا بھاگ دیا تو کتنی بار تین بار پھر تین کا دیا تو ایک بار اس پرکار ہم نے دونوں سنکھیاؤں کے ٹکڑے کر لیے ہم لکھیں گے اٹھارہ کے برابر کتنا ہے دو انٹو تین انٹو تین ٹھیک ہے اسی پرکار پھر دو انٹو دو انٹو تین ان کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہو یعنی جیسے اس میں دو کتنی بار ہے ایک بار اور تین کتنی بار ہے آپ کے دو بار ہیں تین کی گھات دو اسی پرکار پھر لکھیں گے یہاں پر دو کتنی بار ہے بچوں ایک ایک دو بار ہے آگے لکھیں گے تین کی گھات ایک آپ کو گیاد کرنا ہے LCM یعنی اٹھارہ اور بارہ کا آپ کو LCM گیاد کرنا ہے اس کے لئے آپ کو پتہ ہے ہم کام میں لیتے ہیں سب سے بڑی والی گھات کیا لکھیں گے سب سے بڑی گھات آپ کو دھیان لکھنا LCM گیاد کرنے کے لئے ہم کو جورت پرتے کس کی سب سے بڑی والی گھات کی یعنی اس میں آپ کے دو ہے اس میں بھی دو ہے لیکن ان میں بڑی گھات کونسی ہے جیسے دو کی گھات ایک ہے دو کی گھات دو ہے تو ہم لکھیں گے دو کی گھات دو انٹو اس میں بھی تین ہے اس میں بھی تین ہے اتار لیں گے تین اس میں تین کی گھات دو ہے اس میں تین کی گھات ایک ہے تو بڑی گھات کونسی ہوئی تین کی گھات دو آرہ سمجھ میں آگے کرتے ہیں اب کھولیں گے اس کو یعنی ہم کھولیں گے دو کو دو بار کیسے دو انٹو دو آگے پھر تین انٹو تین اس کو بھی دو بار کھولیں گے اب کریں گے گناہ اس کو اس سے گناہ کرو یعنی دو انٹے دو کرتے ہیں کتنا آتا چار پھر چار کو تین سے گناہ کیا تو کتنا آگے اب بارہ پھر بارہ کو تین سے ملٹیپلائے کرو ان بار تیا چھتیس ہوتا ہے اتھا یہاں لکھ دیں گے چھتیس منٹ اس پر کارکیوشن نمبر ساتھ کانسل ہو جائے گا چھتیس منٹ